حضرت جعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوف بتایا کہ ہر پیر اور جمعی رات پیر اور جمعی رات کو مسلمانوں کے عامال اللہ پہ سامنے پیش کی جاتے ہیں اور جس دن وہ عامال پیش کی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ میں سے توبہ کرنے والے کو اپنے سے معافی مانے والے کو استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے لیکن ایسے شخص کو اس دن توبہ بھی اس کی قبول نہیں کرتے اس کو معاف نہیں کرتے اس کے دل میں اس کے بھائی کے لئے کینہ ہے کینہ دل میں پالنا دوستو کینہ کیا ہوتا ہے کینہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اگر کوئی جاتی ہوگی کسی نے یہ بات کہہ دیں تو اگر اس سے بدلہ نہ لے سکا یہ اس پوزیشن میں نہیں چاکے بدلہ ابھی لے لوں دل میں بات رکھیں کہ اچھا کبھی میرے قابو آئے تو بتاو اور اس کی نفر دل میں رکھی ہوئی ہے اس کو معافی مانگے میں معافی کرنے اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معافی یہ ہے کہ یہ توبہ کرے استغفار کرے اللہ سے معافی اللہ نے سنجھے اپنے دل کو کینے سے ساکھ اللہ تعالی نے دلوں کو آئینے کی طرح ملے رہے ہیں شیشہ پر شیشہ ساکھ اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کی نفرتوں سے گند کیا لگتی ہے دنیا میں دیکھو اللہ کی تو انسان کرتا ہی ہے کبھیل کا کسی سے کسی سے جیسے اجھر میں زندگوں سے آئینے کے لئے لیکن مجھل یا سان تاکھی終ل تاکھیDe اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے یا دوسری کے لئے مغفرت بھلا جذبہ بخیل اگر ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے اللہ سے معاف کریں گے skip اٹھنے مسلمان بھائیوں کے لئے موسیقی